السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ماہِ ذلحجہ شروع ہو چکا ہے اور ماہِ ذلحجہ کا پہلا اشرہ بھی چل رہا ہے اور پہلا اشرہ یعنی پہلے دس دن خصوصی فضیلت والے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں کئی چیزوں کی قسم اٹھائی ہیں جن میں سے ایک فجر ہے حضرت ابن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس فجر سے مراد دس ذلحجہ کی فجر ہے دوسری چیز جس کی قسم اٹھائی ہیں وہ لیالن عشر ہے جس کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دس راتوں سے مراد ذلحجہ کا پہلا اشرہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دس راتیں وہی ہیں جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ذکر ہیں کیونکہ یہی دس راتیں سال کے ایام میں یعنی تمام دنوں میں افضل ہیں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی دس راتیں ذلحجہ کی مقرر کی گئی تھی حضرت جابیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ذلحجہ کے پہلے اشرے کے دس دن ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذلحجہ کے دس دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسند دیدہ ہو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذلحجہ کے دس دنوں کے عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب ترین کوئی عبادت نہیں ہے لہذا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر والحمدللہ کسرت سے پڑھا کرو لہذا ان مبارک دنوں میں غیر ضروری تعلقہ سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے عبادت اور اطاعت بہت لگن اور توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے اور ہماتن اللہ تعالیٰ کی یاد میں مجغول رہنا اور ذکر و فکر تذبیع و تلاوت صدقہ اور خیرات اور نیک عمل میں کچھ نہ کچھ بلکہ بہت زیادہ اضافہ کرنا چاہیے اور گناہوں سے بھی خاص طور سے بچنا چاہیے اور روزوں کا بھی جہاں تک ہو سکے احتمام کرنا چاہیے نوز الحجہ کا دن بہت مبارک دن ہے اس دن میں حج کا سب سے بڑا رکن اقوف عرفہ ادا ہوتا ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا ہے یعنی جو لوگ حج پر نہیں جا سکے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محروم نہیں کیا ہے اس دن کے روزے کو یعنی عرفے کے روزے کو اور اس کی عظیم و شان فضیلت بیان کر کے اور مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع انعیت فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن ہے اور یہ دن شاہد ہے اور مشہود عرفے کا دن ہے اور یوم معود قیامت کا دن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ عرفے کے دن کے مقابلے میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی عرفے کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں حق تعالیٰ شانہوں عرفات میں اقوف کرنے والوں سے خصوصی رحمت کے ساتھ قریب ہوتے ہیں اور پھر فخر سے فرماتے ہیں کہ یہ بندیں مجھ سے کیا چاہتے ہیں حضرت مصروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں کہ سال بھر میں مجھے کوئی روزہ عرفے کے دن کے روزے سے زیادہ محبوب نہیں ہے اور ایک روایت میں حضرت ابو قطادہ سے مربی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ یعنی نوز الحجہ کے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک روزہ اس دن کا یعنی عرفے کا روزہ رکھے گا اس کے ایک سال پہلے کے اور ایک سال جو آئندہ آنے والا سال ہے دونوں سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں یہاں میں ناظرین کو ایک بات بتا دوں کہ عرفے کے دن کے بارے میں کافی اختلاف ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں تو ایک بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ عرفے کے دن کی فضیلت ہر شخص کو اس کے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے حاصل ہوگی یعنی جس ملک میں بھی وہ موجود ہے جیسا کہ عید الازحا ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے تاریخ کے اعتبار سے ہم مناتے ہیں تو عرفے کا دن اس سے ایک دن پہلے کا دن ہوگا تو جیسے ہندوستان میں اگر بارہ تاریخ کو اگر عید الازحا ہے تو گیارہ تاریخ کو عرفہ ہوگا ایسے ہی ہر ملک میں جہاں بھی عید الازحا ہوگی جس تاریخ کو بھی اس سے ایک دن پہلے کا دن عرفے کا دن ہوگا بعض لوگ جو ہیں ایک اور گڑھ بڑھ کرتے ہیں کہ عرفے کے دن یعنی جس دن مکہ میں عرفہ ہوتا ہے اس دن جو ہے ان کی مشابہت کرنے کے چکر میں بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور عرفات میں حاجیوں کی اجتماع کی مشابہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے یہ بے بنیاد ہے منگڑت ہے اس لیے اس سے پریز کرنا چاہیے اب دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں بال کاٹنے کے تعلق سے اور ناخن کاٹنے کے تعلق سے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہے کہ رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم زل حجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کے قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ جسم کے کسی بھی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹے اب بال اور ناخن نہ کاٹنے کا جو حکم ہے یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ یہ مستحب عمل ہے آپ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا لوگ اس کو واجب سمجھ لیتے ہیں اور ایک بات یاد رکھے اگر کوئی نہیں کر سکا کوئی اس کی ریایت نہیں کر سکا تو وہ گنے گار نہیں ہوگا یہی حکم عورتوں کا بھی ہے اور ایک بات اور اس میں میں ایڈ کر دوں کہ اگر زیر ناف کے بال یا بدن کے کہیں اور کے بال یا ناخنوں کو چالیس دن ہو چکے ہیں اور آپ نے کاٹے نہیں ہیں اور ذل حجہ شروع ہو گیا تو آپ سب سے پہلے وہ بال کاٹ لے یہ مستحب عمل وہ آپ چھوڑ دیں اور جو واجب کام آپ پر جو لاغو ہو گیا ہے آپ کو صفائی کرنا ضروری ہے اس لیے آپ یہ مستحب عمل چھوڑ دیں اور اپنے بدن کی صفائی کریں اپنے ناخن کاٹیں زیر ناف کے بال کاٹیں اور جہاں کی بھی سر کے اور موچ وغیرہ کے بال اگر آپ کو کاٹنے ہیں وہ گندے ہو گئے ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو پہلے اس کی صفائی کر لیں یہ زیادہ ضروری ہے اور ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں تکبیراتِ تشریق سے متعلق تکبیراتِ تشریق کیا ہے تکبیراتِ تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحم نو زلحجہ کی فجر سے لے کر تیرہ زلحجہ کی عصر تک پانچوں دنوں میں پانچوں نمازوں کے بعد تکبیرِ تشریق پڑھنے کی خاص تاقید اور فضیلت وارد ہوئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب ایامِ تشریق کے دنوں میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے حضرت عبید بن عمیر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نو زلحجہ کی فجر سے ایامِ تشریق کے آخری دن عصر کی نماز تک تکبیراتِ تشریق پابندی سے پڑھا کرتے تھے اسی وجہ سے ہمارے فقہہ کے نزدیک تکبیراتِ تشریق نو زلحجہ کی فجر سے لے کر تیرہ زلحجہ کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے یہ تکبیر ہر فرض اور جمعہ کی نماز کے بعد مرد عورت مقیم و مسافر حاجی و غیر حاجی تنہا اور جماعت کے ساتھ پڑھنے والے ہر ایک شخص پر واجب ہے اور مضبوک و لاحق مختدی پر بھی بقیہ نماز سے فراغت پر تکبیرات کہنا واجب ہے احتیاط کا تقاضہ تو یہ ہے کہ عیدالعظہ کی نماز کے بعد بھی تکبیرِ تشریق پڑھی جائے یہ تکبیر مرد درمیانی آواز سے اور عورت آہستہ آواز میں پڑھے بہت سے خواتین اور مرد حضرات یہ تکبیر نہیں پڑھتے حالانکہ یہ ان پر واجب ہے اسی طرح بعض مرد حضرات بہت زیادہ آہستہ یا تو پھر بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں یہ دونوں باتیں قابلِ اصلاح ہیں فرض نماز کے سلام پھرنے کے فوراں بعد یہ تکبیر پڑھنی چاہیے سلام پھرنے کے بعد اگر کوئی یہ تکبیر کہنا بھول گیا ہے اور ابھی تک اس نے نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے یعنی مثلا باتچیت وغیرہ اگر نہیں کی ہے اور اس کو یاد آ گیا بھلے دیر سے ہی سہی تو اس کو یہ تکبیر بول دینی چاہیے ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ کہنے کا حکم ہے صحیح قول کے مطابق ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا سنت کے خلاف ہے بخریت کی نماز کے بعد بھی یہ تکبیر کہ لینی چاہیے یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ زلحجہ کے پہلے عشرے کے عامال ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس عشرے کی قدر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ